اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ایلی سیڈی ٹی وی ہے تھلٹی ٹو انچ کا تو اس کا نام ہے کوبے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی او بی بائی ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ ہے ڈبل ایمیج کا اس میں ڈبل ایمیج کا فالڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی کی کو پریس کرنے لگا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے انپورٹ سورس یہ بھی ڈبل آرہا ہے یہ بھی ڈبل آرہا ہے جتنے بھی اگر ہم کیبل لگائیں گے یہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پھر سے پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ایمیج کا فالڈ اس میں آرہا ہے تو اب میں پریس کرتا ہوں کی کو یہ انسٹالیشن کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل بھی آپ کو ڈبل نظر آرہا ہے اس کے علاوہ یہ جتنے بھی آپ کو لکھے ہوئے نظر آرہے ہیں حروف سب کے سب آپ کو ڈبل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ڈبل امیج کا فالڈ ہے یہ 32 انچ کا LCD TV ہے کوبی کمپنی کا ہے تو اس میں فالڈ ہوتا ہے اس کے پینل کا فالڈ ہوتا ہے تو جو کہ اس کے پینل کو کچھ کنیکشن ایسے ہوتے ہیں جس کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تب جا کے یہ ہمارا فالڈ جو ہے وہ سول ہوتا ہے دوبارہ چلو اس کے بیک کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں فالڈ کیا ہے اگر ٹیکون لگا ہے یا پھر اس میں ٹائریک پینل میں جائیں گے تو جی فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپن کر لیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹیکون بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی ڈبل امیج جو ہے وہ آپ کس طرح اس کی پرابلم جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل امیج کا فالڈ جو آپ کس طرح سولو کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں کنیکشن یہاں پہ ٹھیک ہے کچھ کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا یہاں سے تو جب ہم ڈسکنیکٹ کریں گے تو یہ مارا فالڈ جو ہے وہ دور ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم کریں گے کیا جو چی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ اس کا پینل ہے اس کو ریموو کریں گے تو ریموو کریں گے یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ڈسکنیکٹ کریں گے ڈسکنیکٹ کس طرح کریں گے ہم یہاں پہ اس کے اوپر ٹیپ کر دیں گے چھوٹی سی ٹیپ ہے ٹھیک ہے اب یہاں مثلا یہ میرے پاس ایک ٹیپ پڑی ہے ہم یہاں سے اس کو ریموو کریں گے تھوڑا سا ایک تو اس کو ہم اس کو پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹیپ کا چھوٹا سا حصہ ہے ٹکڑا ہے میرے پاس یہ اس کے ہم تقریباً تین پوائنٹ چھوڑ کے ادھر سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم تین پوائنٹ کو چھوڑ کے یہاں سے اس کے اوپر ٹیپ کر دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیپ میرے ہاتھ میں پڑی ہے یہ تین پوائنٹ میں نے چھوڑ دیئے اور یہ ٹیپ کر دی میں نے ٹھیک ہے یہ ٹیپ ہے اس کو اب ایسے کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ٹیپ لگا دیئے ڈسکنیکٹ کر دیئے اس کو تو اب ہم اس کو پاور دیں گے یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے اس کو لگا دی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو جی یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے اب ہم اس کو آن کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو آن کرنے لگا ہوں اب میں نے سیٹ کو آن کر دی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا آن ہو چکا ہے تو اب اگر ہم یہاں سے اس کو مینیوں کو پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی سنگل آ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں ڈبل ایمیج کا فالج آت ہوا وہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں سورس کا بٹن پریس کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انپورٹ ٹی وی اے وی اے وی ٹو ایس ویڈیو بغیرہ ٹھیک ہے یہ پھر میں نے مینیوں کو پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فالج آت ہوا وہ ختم ہو چکے ہیں تو میں نے کیا کہ میں دوبارہ سے آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں میں نے اس کو ڈسکنیٹ کیا یہاں سے پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے یہاں سے ڈسکنیٹ کیا کہ میں نے یہاں پہ اس کو ٹیپ کر دی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی ٹیپ کی ہے ٹیپ کرنے سے ہمارا فالج آت ہوا ختم ہو گیا ہے میں نے اس کو ڈسکنیٹ کیا تو یہاں پر میں نے ٹیپ کر دی ہے ٹیپ کرنے سے ہمارا فالج آت ہوا اور یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارا فالج آت ہوا ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ سی کے وی کے پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہمارا بید ہمارا بید ہمارا بید ہمارا بید